اسلام علیکم دوستو امید کہ آپ سب خیالی سے ہوں گے دوستو انٹرنیشنل سفر پر جب بھی ہم جاتے ہیں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں جو کہ مختلف اوقات میں ہمارے کام آتی ہے ہم اپنی ضرورت کے حساب سے وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہمیشہ ہر جگہ ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اپنوں سے رابطہ رہ سکے ہر وقت اور وہ ہے ہمارا سمارٹ فون سمارٹ فون ہمارے ساتھ لازمی ہوتا ہے لیکن سمارٹ فون تب تک کام کا ہوتا ہے تب تک ہم اپنوں سے رابطے میں رہ سکتے ہیں جب تک اس سمارٹ فون میں نیٹ ورک کے سگنلز موجود ہو یا پھر آپ کو کوئی بھی وائ فائی کا کنیکشن موجود ہو تو جناب جیسے ہی ہم ایران میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو نیٹ ورک کے سگنلز ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں گم یعنی پاکستانی نیٹ ورک وہاں پر کام نہیں کرتا تو اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے انٹرنیٹ کنیکشن کی یعنی آپ کسی طریقے سے مطلب وائ فائی یا پھر کسی دوسرے طریقے سے دوسرا طریقہ یقیناً یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایران کی سم لے لیں تاکہ آپ انٹرنیٹ یوز کر سکیں اور اپنوں سے رابطے میں رہ سکیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ وہاں کی سم خریدیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سم نہیں خریدتے اور وہ کوشی کرتے ہیں کہ کسی ہوتل میں جا کر یا کسی اور جگہ پہ جا کر وہاں پہ وائ فائی یوز کریں اور وہاں سے اپنوں سے رابطہ کر سکیں لیکن جناب اگر آپ زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے اور ہر جگہ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً ایران کی سم خرید نہیں پڑتی ہے تو ایران کی سم جب آپ خریدنا چاہیں تو آپ جیسے ہی ایران میں داخل ہوتے ہیں تو بارڈر کے جو آس پاس کے علاقے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں لیکن اگر وہاں سے آپ نہ خریدیں اور آگے جا کے ایران کی دوسرے شہروں سے خریدیں تو آپ کو وہی سم تھوڑی سی سستی پڑ جاتی ہے تو جناب ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے وائ فائی پہ اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہے ہوتلز وغیرہ میں تو بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں سپیٹ وہ نہیں ملتی اور بہت ساری پریشانی پیش آتی ہے انٹرنیٹ یوز کرنے میں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایران کی سم لے لیں تاکہ آہ بہتر انٹرنیٹ آپ یوز کر سکیں اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رہے ایران میں آہ پاکستان کی طرح جو انٹرنیٹ کی سپیٹ ہوتی ہے اتنی سپیٹ نہیں ہوتی بہت سے لوگ کمپلینس کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کے ساتھ سے اسپیٹ نہیں ملتی تو آپ کو گزارہ کرنا پڑتا ہے اور گزارہ کے لیے لازمی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی سم خریدیں نیٹورک کی کسی بھی کی سم خریدیں اور وہ آپ یوز کریں اب جناب جیسے یہاں پیران میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ ایسی ایپس جو ہوتی ہیں وہ لازمی آپ کے فون میں انسٹال ہونی چاہیے جب ہم اپنوں سے رابطہ رکھتے ہیں تو رابطے کے لیے سب سے ہمارے لیے جو اہم ایپ ہے وہ ہے وارس اپ ہم میں سے تقریباً سب ہی لوگ وارس اپ کو یوز کرتے ہیں اور یہی ایپ ہے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں اپنوں سے کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے اس کے علاوہ ہم سوشل ایپس بہت ساری دوسری جو ہیں وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں جیسے فیس بک ہو گیا ٹویٹر ہو گیا لیکن ایک مسئلہ ہے ایران ہم جب جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کنیک ہونے کے بعد بھی ہم وہ ایپس یوز نہیں کر پاتے یعنی ایران میں فیس بک وغیرہ سوشل ایپس جو ہیں وہ کام نہیں کرتی اور بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا جیسے ہی وہ سم انسٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو فیس بک وغیرہ ان کا کام نہیں کرتا اور جن کو تھوڑا بہت بتا ہوتا ہے ان کو وہ تو ایک وی پی این انسٹال کر کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں لیکن جن کو پتا نہیں ہوتا ان کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے کیونکہ فیس بک تیلاوہ دوسری جو سوشل ایپس ہوتی ہیں وہ وہاں پر کام نہیں کرتی تو لازمی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک یوٹیوب یا دوسری سوشل ایپس آپ وہاں پر یوز کریں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ وی پی این جو ہے کوئی بھی انسٹال کریں اپنے موبائل پر اور پھر وہ یوز کریں وی پی این آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لیے آپ پلی اسٹور میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے آپ وی پی این لکھیں گے وی پی این جیسے ہی آپ لکھ کر سرچ کریں گے تو بہت سارے وی پی این کی لسٹ آ جاتی ہے جو کہ ان میں سے کچھ پیڈ ہوتے ہیں یعنی اس کے لیے آپ سے وہ پیمنٹس مانگتے ہیں اور کچھ فری ہوتے ہیں آپ کو پیمنٹس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کوئی بھی فری جو ہے وی پی این ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ وی پی این انسٹال کرتے ہیں تو اس میں کنیکشن آن کا آپشن آتا ہے آپ کنیک کرتے ہیں وی پی این کو جیسے ہی کنیک کرتے ہیں کنیک کرنے کے بعد آپ اس کو منیمائز کر لیں اور آپ انٹرنیٹ یوز کریں جو بھی جو بھی ایف جو ہے وہ ایران میں کام نہیں کرتی وہ آپ اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کم جانتے ہیں اس بارے میں ان کے لیے تھوڑی سی دیٹیل بتائی ہم کون سا وی پی این یوز کریں وہاں پر اس کے لیے تو ایک اور ویڈیو بنانا پڑے گا جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ میں ضرور بناوں گا لیکن آپ اگر چاہیں تو کوئی سا بھی وی پین یوز کر سکتے ہیں ایک تھوڑی سی پرابلم کبھی کبھی وی پین میں ہوتی ہے کہ کچھ وی پین صحیح کام نہیں کر سکتے نہیں کرتے وہاں پر اور پھر ہمیں دوسرا وی پین انسٹال کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وی پین جو ہوتا ہے وہ اگر آپ ایک دفعہ کنیکٹ کرتے ہیں تو وی پین کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے ملک کے سرور سے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے آپ ایک دفعہ کبھی یو ایس اے کے کسی سرور سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر کبھی آپ یو کے کے سرور سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو کچھ ایپ آپ کے موبال میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی کے حساب سے بہت ہی اہم ہوتی ہے تو کبھی کبھی ان میں سے تھوڑا سا ان میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ریکومنیٹ کروں گا کہ اگر آپ وی پین یوز کرتے ہیں کہیں پر بھی کوشش کریں آپ اپنے صرف کام کی ایپ اپنے موبال میں یوز کریں اس کے بعد وی پین آف کر لیں باقی جو دوسری ایپس ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ آپ کے ساتھ مسئلہ کر سکتی ہیں جیسے بینکنگ کی ایپس ہوتی ہیں یا پھر کوئی اور تو جناب تھوڑا سا ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں کبھی کبھی فیس بک وغیرہ جو ہے ان میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیس بک جیسے ہی آپ کی لوکیشن چینج دیکھتا ہے تھوڑی دیر پہلے پھر آگے چل کر آپ کی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے کبھی USA کبھی کینیڈا کیا جاتی ہے کیونکہ وی پین آپ کی لوکیشن چینج کرتا ہے اور اصل لوکیشن آپ کی چھپا لیتا ہے تو اس چینجنگ کی وجہ سے کبھی کبھی فیس بک جو ہے وہ کنفرمیشن کے لیے آپ کو ای میل بھی بھی دیتا ہے کبھی آپ کی جو ایپ وہاں سے آپ سائن آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ مسئلہ نہیں بھی ہوتا تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی ویریفائی کرتا ہے فیس بک اور دوسری ایپ جو ہے وہ بھی آپ سے کبھی کبھی ویریفائی کرتے ہیں تو یہ تھوڑے بہت کبھی کبھی وی پین یوز کرنے کے بعد آپ کو آ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب میپس پر اگر آپ وہاں پر یعنی ایران میں سفر کر رہے ہیں تو آپ اگر گروپ کے ساتھ کسی کارباں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ تر لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں جو آپ کے سالار وغیرہ ہوتے ہیں کبھی کبھی تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا بس وہ ایک روڈ پر چلتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ کہاں پر موجود ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی میپ کی جو ہے وہ ایپ لازمی آپ کے موبائل میں انسٹال ہونی چاہیے اس کے لیے بیسٹ ایپ تو گوگل میپ ہی ہے جس میں آپ صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ سگنل نہیں چلتے اس لیے تو بہت پرشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ آرگانک میپ انسٹال کر سکتے ہیں جس کا ایک الگ ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں کس طرح وہ یوز کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں بھی ہے تو پھر بھی آرگانک ایپ یا پھر کوئی بھی آف لائن ایپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر کس جگہ پر موجود ہیں اس کے بعد جناب اگر آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں یا پھر یوٹیوب سے آپ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ جو وی پی این ہے وہ آپ کے پاس انسٹال ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ وہاں پر یوٹیوب یوز کر سکتے ہیں اگر وی پی این آپ انسٹال نہیں کریں گے تو آپ یوٹیوب یوز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ آپ پہلے وی پی این انسٹال کریں اس کے بعد جناب آپ کو کوئی ٹرانسلیشن کی ایپ بھی کام آ سکتی ہے آپ اگر چاہے تو انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور آلنائن بہت ساری ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں جہاں سے آپ جو لینگویش ٹرانسلیٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ایران میں خود جا رہے ہیں تو ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تھوڑی بہت آپ کو ضرور پڑھ سکتی ہے کہیں کہیں اور میننگ وغیرہ اگر آپ چاہے تو گوگل ٹرانسلیٹر بھی آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ساری ایپس اس وقت پلے سٹور پر موجود ہیں جو کہ جلدی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے سکتی ہیں اگر آپ اردو میں اپنی وائس میں بولیں گے تو وہ آپ کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کر اسی وقت ہی وہ دے دیں گے اور وہ آپ ممبائل فون اس بندے کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ میں نے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے تو اس طرح گوگل ٹرانسلیٹر یا پھر کوئی اور ایپ جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات جو کہ لازمی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی ہوگی آپ جتنا بھی سفر کر رہے ہیں بیس دنوں کا پندرہ دنوں کا یا پھر اس سے زیادہ ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ بہت سے لوگ یہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر اپنے موبائل کو ری اسٹور کر لیتے ہیں اور جب آپ ری اسٹور کریں گے تو آپ کے ساتھ ایک بہتی مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ ہے آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ بند ہونا یعنی ایک دفعہ آپ کا اگر ویڈس اپ اکاؤنٹ وہاں پہ بند ہو گیا تو اس کے لیے دوسری بات جب آپ جیسے ہی ویڈس اپ انسٹال کریں گے تو آپ کی جو آپ کا جو موبائل نمبر ہوگا آپ کی جو موبائل سم ہوگی وہ آپ کی وہاں پر پاکستانی کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے آپ ایک دفعہ پھر اپنا ویڈس اپ جو ہیں وہ آن نہیں کر سکتے اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو پھر پاکستان میں آنا پڑے گا تو ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ کبھی بھی ایران میں اپنا سیل فون جو ہے وہ ریسٹور نہ کریں ریسٹور ہونے کے بعد آپ اپنے ویڈس اپ سے فی الحال وہاں پر جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے کنیک نہیں رہ سکیں گے اس کے بعد اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ اپنا جو ویڈس اپ ہے وہ آپ زائر نہ کریں نہ ہی اس کو کبھی بھی ان انسٹال کریں ایک بات آپ کے کام آ سکتی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ایران جائیں تو آپ اپنی جو پریپیڈ سم ہوتی ہے اس کو اس کی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو کرا سکتے ہیں اور اس میں زیادہ بھی اس کی فیس نہیں ہوتی وہ آپ اگر رومنگ جو ہے وہ ایکٹیو کرا کے اگر وہاں جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے حساب سے آپ اس کو سم کو آن کر سکتے ہیں اور ایسی صورت میں آپ کو جو ویڈس اپ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈس اپ جب بھی آپ ان انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کورڈ آتا ہے آپ کے نمبر پر جب آپ کے سگنل وہاں پر موجود نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کورڈ ہی نہیں آگا تو ویڈس اپ آپ کھو بیٹھیں گے تو ایران کی جو سم ہوگی وہ نمبر ہوگا اگر آپ اس کا ویڈس اپ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے دوستوں کے پاس زیادہ تر وہ نمبر موجود نہیں ہوگا تو یہ پرابلم جو ہے آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ ایران کی جو سم ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ سم بند ہو جاتی ہے آپ کے کام کی نہیں رہتی اس کے بعد ویڈس اپ جو ہے وہ بھی آگے چل کے بند ہو جاتا ہے تو جناب یہ تھی تھوڑی بہت معلومات آپ کے لیے ایران میں آپ جب بھی جائیں تو کونسے سافٹرز آپ کے استعمال میں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کونسی پرابلمز آپ کو آ سکتی ہیں اور کہاں کہاں پر احتیاط آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو واہ کے ہی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ آگے چل کر میں اس پر ویڈیو بنا سکوں کوشش کروں گا یہ ساری جو چیزیں تھیں سافٹرز تھے ان پر الگ الگ میں ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ سہولت سے ان کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جناب بیل کا ایکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے آپ کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ میرے لیے بہت ہی اہم ہوتے ہیں جو مشورے مجھے مل چکے ہیں انشاءاللہ ان پر بہت جلد آپ کو ویڈیو مل جائیں گے میں بنا لوں گا اس کے علاوہ اگر کوئی اور مشورہ ہو تو اس کے لیے بھی ضرور مجھ سے کانٹریک کر سکتے ہیں آپ نیچے میسیجز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جل سے جلد آپ کو جواب دوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ